شریف لائے اور ابھی ابھی حکومت کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے کہ ستائیس تاریخ کو غالباً نالائق نا اہل چور کرپٹ ٹولا جو ہے جس نے پاکستان کی عوام کا کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو جس کا بیڑا غرق نہ کیا ہو اور وہ اس گھٹائی اور دھڑلے سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ستائیس تاریخ کو جب ان کے اقتدار کی کرسی ہل رہی ہے اور جس وقت ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ایک سو بہتر لوگ ممبران اپنے پورے نہیں کر سکتے کبھی ان پر رینجرز کبھی ان پر پولیس کبھی ان پر تشدد کبھی ان پر ہر وہ بہانہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں جس سے ان کو ڈر آیا جائے اور جب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ممبران جو ہیں نہ وہ ان کے ڈر میں نہ ان کے خوف میں آ رہے ہیں تو میں ابھی فواد چودری صاحب نے صبح بیان دیا کہ ہم ڈی چوک میں جلسہ کریں گے اور اسی جلسے سے گزر کے ان لوگوں کو آنا پڑے گا جنہوں نے آہ ووٹ ان کو نہیں ڈالنا تو پہلی بات تو کہ جن کے ایک سو بہتر لوگ پورے نہ آ رہے ہوں وہ دس لوگ دس لاکھ لوگوں کو ڈی چوک میں لانے کا حق ہی نہیں رکھتا کیونکہ ایک سو بہتر لوگ پاکستان کی عوام کی ترجمانی کرتے اور جس شخص نے جس نے خود کل یہ تسلیم کیا کہ وہ پاکستان کی عوام کو کوئی ریلیف دینے نہیں آیا تھا اس نے کل جلسے میں کھڑے ہو کر ملک کے سیلیکٹڈ وزیر اعظم نے پاکستان کی عوام کو اور ان کا تمسخر اڑانے کے لیے غریب عوام کا تمسخر اڑانے کے لیے جو آج روٹی نہیں خرید سکتا جو آج آٹا نہیں خرید سکتا آج چینی نہیں خرید سکتا اپنے بچوں کو سکول نہیں بھیج سکتا اپنے گھر کے مریض کو ہسپتال نہیں لے جا سکتا وہ کھڑے ہو کر غریب لوگوں کا تمسخر اڑانے کے لیے کہہ رہا تھا کہ میں اقتدار میں آلو اور ٹماتر کی قیمت کو ٹھیک کرنے نہیں آیا تھا تو عمران خان صاحب سب سے پہلے تو ہمیں معلوم ہیں آپ کو اپنی کارکردگی اور اپنے عمال نامہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی عوام ہر روز اپنے گھر میں آپ کی نلائکی آپ کی چوری آپ کی کرپشن آپ کے مافیا اور کارٹلز کی لوٹ مار کو کا خمیازہ بھگتی ہے جب وہ چینی خریدتی ہے جب وہ آٹا خریدتی ہے جب وہ آلو اور ٹماتر خریدتی ہے تو آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ آلو ٹماتر کی قیمت تو ٹھیک کرنے نہیں آئے تھے ہاں لیکن جو ذمہ دار ہے جن کو آلو اور ٹماتروں کے عوض جو معافظہ مل رہا ہے وہ کوڑیوں کے دھام مل رہا ہے تو آپ ضرور اس کا کبارہ کرنے آئے تھے آپ زراد کا کبارہ کرنے آئے تھے آپ ملک میں روزگار کا کبارہ کرنے آئے تھے آپ ملک میں میشت کا کبارہ کرنے آئے تھے آپ نے ساڑھے تین سال پینتیس روپے آٹے سے نوے روپے آٹے چینی باون روپے سے ایک سو بیس روپے کلو بجلی کی قیمت گیارہ روپے سے پچیس روپے گیس دگنی اس کے بعد جو آپ نے بائیس ہزار عرب کا کرزہ عوام کو مکروز بنایا جو کرزہ اب جس حالت میں ہے کہ آج پاکستان کی کا بچہ بچہ اس میں مکروز ہے اس لیے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ نے بالکل صحیح کہ آپ آٹے چینی بجلی گیس دوائی آلو ٹماتر اس کی قیمت سا آپ قیمت کا آپ سے کوئی سروکار نہیں کیونکہ آپ کے بنی گالا کے کچن کا خرچہ تو وہ ای ٹی ایمز چلاتے تھے جو آج جن کے آپ ترلے منتیں کر رہے ہیں دوسری بات کی میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جو زرات کا شعبہ ہے یا ڈی چاک میں دس لاکھ لوگ لاکھ لوگوں کا لانا ڈھٹائی کے ساتھ جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے دس لوگ نہیں آئیں گے اور وہ اس لیے نہیں آئیں گے کیونکہ کیا بیروزگار آئے گا ڈی چاک پہ جس کے گھر آج روٹی کے لیے پیسے نہیں کیا وہ ڈی چاک پہ آئے گا جس کے لیے دوائی کے لیے پیسے نہیں کیا وہ ڈی چاک پہ آئے گا زرات کے شعبے کو تباہ کر دیا وہ بجلی جو نواز شریف کے دور میں ٹیوب ویل کو پانچ اشاریہ پینتس روپے پہ ملتی تھی آج سترہ اشاریہ چھاسی روپے پہ ملتی ہے انیس روپے اور یہ بھی وہ چیز ہے جو آپ کو ڈریک دینی پڑتی ہے اس کے علاوہ جو کاست ہے وہ اڈیشنل کاست ہے ڈی اے پی کی بوری چھبیس روپے پچاس پیسے تھی آج دس ہزار پانچ سو روپے پہ ہے مگر ملتی نہیں ہے یوریا کی قیمت گیارہ سو ساٹھ روپے تھی آج چوبیس روپے یوریا کی چوبیس سو روپے جو ہے وہ ملتی ہے اس لیے آپ نے کوئی شعبہ نہیں چھوڑا آپ یہاں تمسخر اڑاتے ہیں لوگوں کا غریب عوام کا کسانوں کا جن جن لوگوں کا زراد کے ساتھ تعلق ہے آپ اس طرح کے بیانات دیکھیں اور آج کی پریس کانفرنس اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ جو زراد کے شعبے میں آلو ٹیماتر کی قیمت کی بات کرنے والے آپ کو شرم آنی چاہیے جو زراد کے شعبے کا آپ نے حال کیا کسانوں کا حال کیا جو نواز شریف کے دور مسلم لیگ نون میں کسان پیکج تاریخی آیا تھا آپ نے اس کا خانہ صرف بیڑا غرق کیا اس کو روکا بلکہ اس کو ریورس کیا اور اسی سلسلے میں ہمارے کسان ونگ کے جو ہیڈ ہیں پریزیڈنٹ ہیں ریاض الحق جد صاحب میمبر نیشنل اسیمبلی ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ کیوں جو ان کے اپنے لوگ ہیں اپنے میمران آج جو ان کو چھوڑے ادم اعتماد میں ان کا جن کا تعلق زراد کے ساتھ ہے اس کمیونٹی کے ساتھ ہے کسانوں کے ساتھ ہے آج وہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے اس لیے ان کو چھوڑے ہیں یہ کوئی بیرون ملک سازش نہیں ہے تو ریاض الحق جد صاحب سے میں یہ درخواست کروں گی کہ وہ مختصرا پاکستان کی عوام کو زراد کے اس بیڑا غرق جو عمران خان صاحب نے کی ہے اس کے بارے میں پاکستان کی عوام کو آگاہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے تو پاکستان کی ستر فیصد عوام جو دہاتوں میں رہتی ہے زراد کے ساتھ منسلک ہے ہماری جو پلیٹیکل کروپ ہے گندم کے حوالے سے چند فیکٹس بیان کرنا چاہتا ہوں ہمارا ٹوٹل جو ہمیں ضرورت ہے وہ تیس ملین ایک آہ تیس ملین ٹن کی ضرورت ہے ہماری کنزمشن جو ہے اور اس سال کا گورنمنٹ کا ٹارگرری تیس ملین ٹن کا تھا صرف اس وجہ سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں تین سو اسی ڈالر کی پر میٹر ٹن کی اس وقت قیمت ہے اور قیمت ٹائم پہ نہ بڑھانے سے فیصلے لیٹ کرنے سے گندم کی کیمر سپورٹ پرائس نہ بڑھانے کی وجہ سے گندم کی کاشت ہماری کم ہوئی ہے دو ہزار بیس اکیس میں نائن پوائنٹ ٹو ملین ہیکٹر تھی ہماری کاشت اور اس سال ایٹ پوائنٹ نائن ملین ہیکٹر ہے مطلب تین پرسنٹ کمی ہے یہ پیداوار میں تین پرسنٹ کمی نہیں ہوگی پیداوار میں پندرہ پرسنٹ کمی ہوگی اس کی وجہ کیا ہے جب آپ کو یاد ہوگا گندم کی بجائی کا ٹائم تھا اس وقت ڈی اے پی نایاب تھی اور جب اس کا ویجیٹیٹیو پارٹ کو یوریا کی ضرورت تھی اس وقت یوریا کی کمی تھی اس وجہ سے یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس سال تین سے پانچ ملین ٹن کی ہماری پر پیداوار متاثر ہوگی اور ہماری ٹوٹل پیداوار سیکس ٹونٹی سیکس پوائنٹ ٹو ملین ٹن کے قریب رہے گی جو کہ تو ہماری ٹوٹل آہ کنزمشن سے تین سے ساڑھے تین ملین ٹن کم ہوگی اور ملین آف ڈالر ہمیں اس پر خرچ کرنا پڑیں گے آہ امپورٹ کرنے کے لیے یہ تو ہماری گندم کا صورتحال ہے کوٹن کی صورتحال بھی آپ اس سے کوئی مختلف نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بیل جی پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ بیل ایک کروڑ پینتالیس لاکھ بیل دوہزار پندرہ سولہ میں تھی آپ کو یاد ہوگا جب یہ وہ وقت تھا جب پاکستان مسلم لیگ نے ایک تاریخی پیکش دیا تھا تین سو اسی ارب روپے کا اب اس دور میں پچھلے دو تین سالوں میں یہ اتنی تیزی سے کم اس کی پیداوار کم ہوئی ہے پانچ آہ فائی پوائنٹ فائیو ملین بیلز جو ہے ہماری پچھلے سال کی پروڈکشن ہے اور اس سال کی جو پروڈکشن ہے وہ سیون پوائنٹ فائیو یہ ایٹیز میں ہماری پروڈکشن تھی چھلی اس سال جو ہمیں امپورٹ کی ہے آہ کارٹن وہ فائی پوائنٹ فائیو ملین بیلز ہیں جس کی پرائیس انٹرنیشنل مارکیٹ میں کوئی دو سے دھائی ارب ڈالر بنتا ہے کہاں ہم اس ملک میں ایک ایکسپورٹ کرنے والے لوگ تھے یہ ملک کارٹن ایکسپورٹ کرتے تھے اور کہاں ہم نے امپورٹ شروع کر دی اس میں باقی جو فیکٹن فگر ہے وہ اور عجمن صاحب آپ سے شرک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً آج مریم صاحبہ نے جو اس کے سیکٹر کے لوگوں کو جو بیک بون آف پاکستان ہے ان کو بلایا ہے کہ آپ تک اُٹ کی نمائنگی کر کے آواز پہنچائی جائے پہلو تو میں بہت افسوس سے کہوں گا کہ کارٹن جس کے افیکسن فگر آہ دیئے ہیں جاج صاحب نے جازالحق جاج صاحب نے اس پہ اس دفعہ حکومت نے ایک ٹیکس لگایا جبکہ شوگر کین جو ہے وہ شوگر میں ہمیں امپورٹ کرنی پڑتی ہے جس کے جسے ہمیں پیسے سبسیڈی میں دینے پڑتے ہیں اور کوٹن ہمارا وائٹ گولڈ ہے جسے ہم ایکسپورٹ کر کے وہاں سے فارنل ایکسچینج کماتے ہیں اس دفعہ ایک ٹیکس لگایا گیا جس کی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ کون یہ فیکسن فگر اور کس طرح یہ سی بی آر نے یہ ٹیکس لگایا کہ کوٹن کی خریداری جو ذیمہ دار سے کی جاتی ہے اس پہ سیونٹین پرسنٹ ٹیکس ہے پھر جب کوٹن سے روئی بنائی جاتی ہے پھر اس کے اوپر سیونٹین پرسنٹ ٹیکس ہے پھر روئی سے جب بنولا بنایا جاتا ہے اس پہ پھر سیونٹین پرسنٹ ٹیکس ہے اور بنولے سے جب تیل بنایا جاتا ہے اس پہ پھر سیونٹین پرسنٹ ٹیکس ہے اور جب کوٹن کا سیڈ بیچا جاتا ہے ذیمہ دار کو اس کے اوپر پھر سیونٹین پرسنٹ ٹیکس ہے تو میں نہت افسوس سے کہوں گا یہ بے خبر ناہل حکومت اس سیونٹی پرسنٹ آبادی کو کیوں روزگار اس کا چھیننے کے لیے کوشش کر رہی ہے جو کل کا بیان تھا اسے مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی ایسا آدمی جو ملک پاکستان کا باسی نہیں ہے وہ شاید تقریر کر رہا ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ الحمدللہ ایگرو بیسٹ انڈسٹری ہے اور پاکستان کی ہمیں انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا اور یہ میں نے آپ کو ایک بتایا کہ جس وجہ سے ہمارا ذمہ دار کو اچھا سیڈ نہیں مل رہا اور اس سیڈ وہ اتنا ایکسپینسیف سیڈ ہے اور انفورچنیٹری میں آپ کو بتا دوں کہ کارٹن سیڈ جو دنیا میں جی ایم او ٹیکنالوجی آج ہمارے ہاں پہلے ایسی ایک سو چونتیس ہوتی تھی تردیشنل ایک کارٹن کی ورائیٹی تھی وہ دس سے پندرہ بیس من نکلتی تھی دنیا میں اب جو ورائیٹیز انٹریڈیوز کرائی گئی ہیں جنہیں بی ٹی کوٹن کہتے ہیں جی جو بی ٹی ون سے اب وہ بی ٹی فورٹ پہ چلے گئے ہیں وہ تیسے چالیس من نکلتی ہے تو ہمارا فورن ایکسچینج پاکستان کا سب سے زیادہ کمایا جاتا ہے کپاس سے اور کپاس کی جگہ ریپلیسمنٹ اور فیسیلیٹیشن ان مافیاز کو دی جا رہی ہے جو شوگر کین کا اس کو کی طرف اس ایریاز کو لے کے جا رہے ہیں جس کے ایک سال کی فصل ہوتی ہے اور وارٹر ریزیروائیٹز بھی کم ہو رہے ہیں گیارہ پانی لگتے ہیں اپنا شوگر کین میں جس سے ہمارے ہاں وارٹر ریزیروائیٹز بھی کم ہو رہے ہیں دوسری بات میں یہ گزارش کروں گا کہ دنیا میں جو سبسیڈی ہے وہ امریکہ میں سبسیڈی چائنہ میں سبسی زیادہ سبسیڈی ون ہیکٹر پہ چھ سو بتیس روپے دی جاتی ہے یو ایس اے میں پانچ سو چھوٹالیس ڈالر دی جاتی ہے انڈیا میں ایک سو چھبیس ڈالر دی جاتی ہے اور پاکستان میں ستائیس ڈالر پر ہیکٹر صرف سبسیڈی دی جاتی ہے جبکہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اسے ستائیس ڈالر سے ایک سو ستائیس ڈالر پہ لے کے گئے تھی اور آج دوبارہ اس آہ روزگار کش حکومت نے جو آہ یقیناً روڑر ایریا کی آواز کو دبانے کیلئے کوشش کر رہا ہے آج کھا دیں جو کھا دیں گیارہ سو روپے ہیں میرے قائد محترمی محمد نواز شریف صاحب نے کی وہ آج چوبیس سو روپے میں مل رہی ہے یوریا جو ڈی اے پی چوبیس سو پچاس روپے کی تھی وہ آج دس ہزار پانچ سو روپے کی مل رہی ہے جو ایس او پی تھی وہ بائیس سو پچاس روپے کی تھی آج وہ ستتر سو پچاس روپے کی ہے سو آلموسٹ ایٹ ہز گون آہ آہ ٹرپل اور جو ہمیں پانچ روپے پینتیس پیسے ٹیولز کا وہ ملتا تھا آج وہ ستارہ روپے چھاسی پیسے پہ چلا گیا جو ڈیزل ہمیں کسان کو آہ ستر روپے میں بہتر روپے میں ملتا تھا آج وہ ایک سو چھتاریس روپے پہ چلا گیا اور تمام تر وہ آہ جو جو ذمہ دار کی انپورٹس کی کمی کی وجہ سے کیونکہ اس دفعہ ڈی اے پی ایک آپ کا پٹاش ایک مین انگریڈینٹ ہے آپ کے اس کا آہ جو اس جسے آپ کی ایلڈ بہتر ہوتی ہے اس کو ڈالا نہیں گیا ڈی اے پی کو ڈالا نہیں گیا کہ اس کی شارٹیج ہو گئی اور اس کی جگہ کئی وزراء جو ناہل وزراء وہاں موجود تھے جن کا concern نہیں ہے کسی agriculture سے انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈی اے پی کی جگہ چار چار یوریا ڈال دی یوریا is not ڈی آہ وہ ڈی ڈی ریل آہ جو آپ کی fertilizer ہے وہ پٹاش اور ڈی اے پی ہے جس سے آپ کی پیداوار بڑھتی ہے تو میری گزارشہ یہ ہے آپ سے کہ ہمیں agriculture sector کو مضبوط کرنا ہے کہ اس سے بلک کا سسٹم اور نظام آہ بہتر ہو گیا آج آلو کی قیمت آپ یقین جانے کہ چھے سو روپے اے ون ٹوئنٹی کیجی بیگ کی ہے جبکہ میاں صاحب کے زمانے میں یہ قیمت ستارہ سو روپے بیگ سے لے کے اور پچیس سو روپے بیگ تھی تو میری گزاری سے اگر ذمہ دار کو حکومت نے ایسا ہی کرنا تھا اور اس نئے پاکستان نے ہمیں پھر دوبارہ آہ پسماندگی کی طرف لے جانا تھا تو انشاءاللہ اس دفعہ ایسا ریورٹ ہوگا کہ پنجاب میں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ میاں محمد نواز شریف صاحب کی آہ ویجن سے اور آہ میاں شہباز شریف صاحب کی یہاں پہ ایک موجودگی سے انشاءاللہ اور پاکستان مسلم لیگ کی تمام آہ جو آہ 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 سٹالورڈز ہیں ان کی سوچ سے ایک بہت بڑی بہت بڑی تبدیلی آئے گی اور میں مریم آہ باجی کا بہت آہ اس معاملے میں وہ کہ انہوں نے ہمیشہ ہر سیکٹر کے لوگوں کو بلا کے اور ان سے بریفنگز لی اور اپنے آپ کو پھر ایک اس طریقے سے مرج کیا جو آہ آہ آل ان ون ہیں تو میں ان کا خاص طور پر بڑا مشکول ہوں آخر میں آپ کو شرح میں کمپیریزن دے دیتا ہوں کہ آہ جو ییلڈ ہے آپ کی آہ جو سبسیڈی ہے جو میاں محمد نواز شریف صاحب کے زمانت میں تھی وہ سینٹیس پائنٹ فائیف زیرو تھی ترٹی سیون پرسنٹ پائنٹ فائیف زیرو اور اب جو سبسیڈی ہے اگری کچر پہ وہ ٹو پائنٹ فور ہے آپ دیکھیں کتنی شمعی قسمت ہے کہ وہ آدارے وہ آہ سیکٹر جو اس کو ملک کو روٹی اور آہ 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 اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جتنی جلدی ہو سکے ہم اس ملک کو واپس ایک وہ پاکستان دے سکیں جو پروسپر پاکستان ہو جو بہتری کی طرف جائے اور کسان کے لیے اے ہم ایک ایسا پیکج دیں گے جو انشاءاللہ جو میاں محمد نواز شریف صاحب نے دوہزار سولہ میں دیا تھا آہ ویسا ہی بڑا پیکج آنے والے وقت میں جلدی ہی اس پہ آہ ہو رہا ہے اور ایک بہت ہی اچھا آپ تک کسان کے لیے پیکج دیا جائے گا جی کوئی سوال جی سوال یہ ہے کہ پرویز آہ جو آہ جو آہ بات گیتا ہے انہوں نے آپ کی حوالے سے پرسلولی کہا ہے کہ جو ایک سال میرا پجاب میں رہا ہے میری دبان بڑی بیٹرین اور اچھی ہوتی تھی اسلام بات میں جب مجھے آہ میں آیا ہوں تو مجھے مریم اور اندریب کو جواب دینا پڑتا ہے تو جو ان کی دبان ہوتی ہے اس وجہ سے میری دبان اس طرح کی ہوتی ہے جس پہ تنفیل ہوتی ہے کس کی بات کر رہے ہیں شہباز گیتا ہے میں جانتی نہیں دوسرا سواب ہے آپ نے کر لیا سواب مجھے کہ 23 مارچ کو اپوزیشن نے جو تحریک کا اعلان کا رکھا تھا کیا وہ بدردور ابھی کہیں ہے دوسری جانب حکومت نے بھی 27 تحریک کو جلسے کا اعلان کیا ہے تو دیکھیں حکومت تو انتشار کی طرف جانا چاہتی ہے حکومت فساد کی طرف جانا چاہتی ہے کنٹینر سے شروع ہوئی بھی یہ جو شر انگیزی ہے یہ جاری ہے نہ وزیراعظم کی کرسی اور منصب کی تمیز ہے نہ اس کا خیال ہے نہ اس کا آئینی احترام ہے صرف ایک تماشا نوک ٹنگ کی ملک میں جاری ہے لیکن میں نے جیسے پہلے کہا